اسلام علیکم دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے کونہ میں یہ کروائی کرنے کے بعد سیوہ جی کے حوصلے بڑھ گئے اور اب اس نے سورت سہر کو اپنا حدف بنانے کا تہائیہ کر لیا سورت سہر میں اس وقت انگریز بھی قیام کی ہوئے تھے وہاں انگریزوں نے کچھ کارخانے قائم کر رکھے تھے اور کئی انگریز خاندان وہاں آباد بھی تھے رات کی گہری تاریکی میں سیوہ جی سورت پر حملہ ور ہوا اور قریبا نست سہر کو نظر آتش کر دیا اور ایک کرو روپے کی مالیت کی ایشیا لوٹ لی کہتے ہیں سیوہ جی چار ہزار لسکڑیوں کے ساتھ سورت سہر میں داخل ہوا اس نے سورت کے والی اور بڑے بڑے مسلمان تاجروں کو پیغام بھیجا کہ وہ تمام دولت خوری طور پر اس کے حوالے کر دے وردہ پورے شہر کو نظر آتش کر دیا جائے گا جب کوئی جواب نہ آیا تو سیوہ جی نے شہر کے ایک حصے کو آگ لگا دی اسی دوران سیوہ جی سورت کے ایک امیر مسلمان گھرانے پہنچا یہ مسلمان تاجر تھا اور اس تاجر سے سیوہ جی نے دولت طلب کی اس مسلمان تاجر کی خوش قسمتی کے اس کے ہمسائے میں ان انگریزوں کی رہائش تھی جن کے سورت سہر میں کارخانے تھے لہٰذا اس مسلمان نے اپنے اہل خانہ سے ساتھ انگریزوں کے ہاں پناہ لے ہی سیوہ جی نے انگریزوں کو بھی دھمکی دی کہ وہ الگ رہے ورنہ تین لاکھ روپیاں آدھا کرے نہیں تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا ان کے خارخانے کو آگ لگا دی گائے گی خارخانے کا مالک انگریز نے مضاہمت کی اور سیوہ جی کی اس گھٹیا دھمکی کو ٹھکڑاتے ہوئے سیوہ جی کو صاف کہا دیا کہ انگریز اس کا چیلنج قبول کرتے ہیں تنانچہ سیوہ جی مایوس ہو کر سورت سہر خالی کر کے چلا گیا سورت اور پونہ کے ان واقعات کو دیکھتے ہوئے اورنگزیب آلمگیر نے اپنے مامو شاہستہ خان کو واپس بلالیا اور اس کی جگہ راجہ جائے سنگ کو سیوہ جی کی طرف روانہ کیا راجہ جائے سنگ کی خوشکشمتی اور سیوہ جی کی بدکسمتی کے جس وقت راجہ جائے سنگ ان علاقوں میں پہنچا اس وقت سیوہ جی اپنے لشکر کے علاوہ اپنے کمبے کے سارے افراد کے ساتھ پرندر نام کے قلعے میں قیام کی ہوئے تھا جیسیب نے بڑی رازداری اور بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھتے ہوئے پرندر نام کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا جہاں شیوہ جی نے خیام کیا ہوا تھا اور محاصرے میں اس نے سختی پیدا کر لی شیوہ جی نے جب دیکھا کہ اب تو قیرہ کے چاروں طرف مغلوں کا لشکر پھیل گیا ہے اور بھاگنے کی کوئی راہ نہیں تو اس نے اپنی روایتی دھوکہ دہی اور چالاکی کو کام میں لاتے ہوئے جیسیب سے صلح کرنے کا ارادہ کیا قیلہ سے نکل کر ہوا جیسیب کے خدمت میں حاضر ہوا اور صلح کی درخواست کی آخر 22 جون کو پرندر کے مقام پر راجہ جیسیب اور سیوہ جی کے درمیان ایک معاہدہ تیہ ہوا اس معاہدہ کے تحت سیوہ جی نے اپنے قیلوں میں سے 23 قلعہ مغلوں کے حوالے کر دیئے اور اپنے پاس صرف 22 قیلے رکھے ساتھ ہی اس نے یہ بھی درخواست کی کہ اس کے بیٹے سمبو جی کو مغل اپنے لشکر میں سامل کر لے اس کی یہ التجا بھی قبول کر لی گئی اس نے جو معاہدہ میں مختلف علاقوں کے لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا اس کی وجہ سے اسے چالیس لاکھ کی رقم کا جرمانہ کیا گیا اور اس نے یہ رقم تیرہ قسطوں میں عدا کرنے کی حامی بھر لی اس معاہدہ کے بعد اورنگسیب نے اس کی گزستہ غیر دنستماندانہ اور غیر وفادارانہ کاروائیوں کو معاہدہ دیا اس معاہدہ کے بعد شیوہ جی اورنگسیب علمگیر کے خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آگرہ پہنچا اور اس کی درخواست پر اورنگسیب نے اسے ایک پانچ ہزار کے لسکر کا سالار مقرر کیا لیکن اس منصب پر شیوہ جی خستہ ہوا اور بھاگ کر واپس چلا گیا اور اپنے بیٹے سمبو جی کو اپنے ساتھ لے گیا چونکہ شیوہ جی کی نیت میں کھوٹ تھا لہذا واپس جا کر اس نے پھر اپنی کاروائیوں شروع کر دی سارے مرہتوں کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد پیر در پیر کاروائیوں کرتے ہوئے دوبارہ اس نے تمام ہیلو پر قبضہ کر دیا جو اس نے مغلوں کے حوالے کیے تھے اس کے علاوہ اپنے علاقوں میں اپنی حالت مستحقم کرنے کے بعد اس نے مغلوں کے علاقوں میں بھی لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا اس کی سرکوبی کے لیے اس بار اورنگزیب نے اپنے بیٹے شاہ عالم اور اپنے ایک سالار دلیر خان کو روانہ کیا لیکن دلیر خان اور شاہ عالم کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے جس کی بینہ پر وہ شیوہ جی کے خلاف کامیابی حاصل نہ کر سکے جبکہ سیوہ جی نے پہلے کی طرح لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا اورنگزیب نے آخر محابت خان اور دلیر خان کو سیوہ جی کے خلاف روانہ کیا لیکن انہیں بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی آخر ایک اور سالار بہادر خان کو روانہ کیا گیا یہی بہادر خان بعد میں خانے جہاں کے نام سے بھی مشہور ہوا اس دوران سیوہ جی نے کافی طاقت و قوت پکر لی تھی اس نے بہت سے مغلوں کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور اس نے لوگوں سے زمین کی آمدانی کا چوتھا حصہ ربردستی وصول کرنا شروع کر دیا تھا اس دوران حالات مسیح سیوہ جی کے حق میں ہو گئے اس لیے کہ بیجاپور کا سلطان سولہ سو بہتر عیسوی میں انتقال کر گیا تھا تو شیوہ جی نے بیجاپور کے کچھ علاقوں پر بھی نظریر گار تھی اس مغا پر مغلوں کے لیے حالات عجیب سے ہو گئے تھے اس لیے کہ ان دنوں خیبر کے افغانوں نے بھی بغاوتیں کر رکھی تھی اور انزیب کے لشکر کا بڑا حصہ اور اچھے اچھے اور بڑے بڑے سالار خیبر کی ان بغاوتوں کو ختم کرنے میں مشروع تھے سیوہ جی کی طرف چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجواتے رہے جنہیں کامیابی نہ ہوئی لہٰذا سیوہ جی کے حوصلے بڑھ گئے ان حالات میں شیوہ جی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکر اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ہر ایک کو وہ پسپا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تب اس نے دکن کے علاقوں میں چھترپتی جانے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اس کے بعد مزید کاروائی کرتے ہوئے اس نے کرناٹک اور محصور کے کچھ علاقوں کو بھی اپنے قبضہ میں کر لیا ان علاقوں میں لگ بھگ ایک سو قلعے شامل تھے اورنگزیب کھل کر ابھی تک اس کے خلاف کاروائی نہ کر پایا تھا اس لیے کہ وہ خیبر کی بغاوتوں کو ختم کرنے میں بڑی طرح مصروع تھا دوسری طرف جب اورنگزیب آلمگیر نے خیبر میں افغانوں کی بغاوتوں کو ایک طرح سے ختم کر دیا تب سیوہ جی کو فرق فکر لاحق ہوئی اس نے جان لیا تھا کہ اورنگزیب اگر افغانوں کی بغاوت سے فارغ ہونے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا تو اسے ادھر کر رکھ دے گا لہٰذا اس نے بیجابور کی حکومت کے ایک سالار صدی مسعود کے ساتھ ایک معاعدہ کر لیا جس کے تحت یہ تیپ آیا کہ اگر اورنگزیب آدمگیر کا لشکر سیوہ جی پر حملہ ور ہوگا تو شیوہ جی کی مدد بیجابور کا لشکر کرے گا اور اورنگزیب نے بیجابور پر ضرب لگانے کی کوشش کی تو سیوہ جی ان کی مدد کے لیے پہنچے گا یہ معاعدہ تیہ ہونے کے بعد شیوہ جی یہ سمجھنے لگا تھا کہ اب وہ اورنگزیب کے مقابلے میں بلکل ناقابل تشکیر ہے اور اورنگزیب اس پر جرب نہیں لگا سکے گا لہذا وہ مختلف علاقوں میں بھی بین اتھے بیل کی طرح دھن دھن آنے لگا تھا دوسری طرف اورنگزیب بھی اس کی ان کاروائیوں سے غافل نہیں تھا اورنگزیب اب افغانوں کے بغاوتوں سے تو فارغ ہو چکا تھا لہذا اس نے سیوہ جی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایسے سالار کا انتخاب کیا جو فتح کو اپنا مقدر اور شکست و زلط کو دشمن کے مقدر بنانے کا فن اور ہنر جانتا تھا اس کا نام رنمست خان تھا رنمست خان کا شمار مغلوں کے عالی پائے کے سالاروں میں ہوتا تھا وہ بڑا خونخار ترک خیال کا کیا جاتا تھا وہ جنگ کے دوران دشمن کی صفو کو ادھر کر رکھ دیتا تھا آخر شیوہ جی پر حملہور ہونے کے لیے رنمست خان اور دلیر خان کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا گیا دلیر خان اور رنمست خان جب اپنے لشکر کو لے کر دکن پہنچے تو معاہدے کے مطابق بیجاپور اور سیوہ جی دونوں قوتوں نے ان کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی تیئے پایا کہ بیجاپور کا لشکر سامنے کی طرف سے حملہور ہوگا اور پست کی جانب سے سیوہ جی مغلوں پر ٹوٹ پڑے گا اور انہیں کٹ کر رکھ دے گا سیوہ جی کی بدقسمتی کے اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ لشکر میں رنمست خان بھی سامل ہے اس لیے کہ رنمست خان سے وہ اچھی طرح واقع تھا چونکہ لشکر کا سالہ رہ عالی دلیر خان کو رکھا گیا تھا اور مست کے نام کو زیادہ تشہیر نہ دی گئی تھی دلیر خان اور رنمست جب بیجاپور اور سیوہ جی کے لسکریوں کے پاس آئے تب رنمست کو اس کی مخبروں کے سریعے اطلاع ہو گئی کہ ان کے لشکر پر سامنے کی طرف سے بیجاپور کا لشکر حملہور ہوگا خوشت کی جانب سے سیوہ جی جرب لگائے گا لہٰذا رنمست نے لشکر کے اگلے حصے میں دلیر خان کو رکھا تاکہ وہ بیجاپور کے لشکر کا مقابلہ کرے اور پچھلے حصے میں وہ خود رہا تاکہ سیوہ جی پر ضرب لگائے جب جنگ شروع ہوئی تو بیجاپور کا لشکر سامنے سے حملہور ہوا دلیر خان نے انہیں روک کر رکھ دیا پسپا بھی کیا اتنی دیر تک جب خوشت کی طرف سے سیوہ جی حملہور ہوا تو ایک قیامت اٹھ کھڑی ہوئی پلٹ کر جب رنمست خان نے موت اور قصہ کی طرح حملہور ہوتے ہوئے مرہٹو کو کٹنا شروع کیا تب سیوہ جی چکرا کر رہ گیا اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا کہ یہ کون سا لشکر ہے جس نے مرہٹو کے آدھے لشکر کو لمحوں کے اندر کٹ کر رکھ دیا ہے رنمست خان نے اس قدر تیزی اور سرعج سے کام لیا کہ اس نے لمحوں کے اندر سیوہ جی کے پڑاو کا محاصرہ کر دیا مرہٹو کو بڑی طرح کٹتے ہوئے ان کی ہر چیز پر رنمست خان کبزہ کرتا چلا گیا تھا جنگ کے دوران جب سیوہ جی کو پتا چلا کہ اس کے مقابلے پر تو رنمست آ گیا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے تو زمین کی سکنا شروع ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا رنمست خان نے آندھی اور طوفان کی طرح سیوہ جی کا تعاقب کیا اور اس تعاقب کے دوران اس نے لگ بھگ چار ہجار سیوہ جی کی حمایتوں کو موت کے نظر کر دیا سیوہ جی بڑی بیبسی کے عالم میں بھاگا تھا کہتے ہیں تین دن رات تک وہ ادھر ادھر سرگردہ رہا اس دوران وہ رنمست کے ہاتھوں بڑی طرح حملہور ہونے سے زخمی بھی ہو چکا تھا پھر اپنے علاقے میں پہنچ کر اسے بخار ہوا اور اسی بخار سے وہ 53 سال کی عمرے میں مر گیا شیوہ جی کے موت کے بعد مرہتھے دو حصے میں تقسیم ہو گئے مرہتھو کا ایک گروہ شیوہ جی کے موت کے بعد اس کے بیٹے سمبو جی کو اپنا حکمران بنانا چاہتا تھا جبکہ دوسرا طبقہ سمبو جی کے دس سالہ سو تیلے بھائی راجہ رام کو مرہتھو کے تاج و تخت کا مالک بنانا چاہتا تھا لیکن سمبو جی نے جور و زبر سے کام لیتے ہوئے تاج و تخت پر قبضہ کر لیا اور ساتھ ہی اپنی طاقت و قوت برانے کے لیے اس نے ایک اور کام کیا وہیے کہ ان دنوں اور انگزیب کے باغی بیٹے سہزادہ اکبر نے بھی انہی علاقوں میں پناہ لی ہوئی تھی لہذا سمبو جی نے اس کے ساتھ رابطہ قائم کر کے اسے اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے ایک طرح سے اپنی پناہ میں لے لیا تھا سہزادہ اکبر کے ساتھ سمبو جی نے وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف اپنے باپ کے موت کا انتقام لے گا بلکہ سہزادہ اکبر کو ہندوستان کا شہنشاہ بننے میں مدد کرے گا سیوہ جی کی موت کے بعد مغل لشکری ایک طرح سے مطمئن ہو گئے تھے کہ اب کوئی بغاوت نہیں اٹھے گی لیکن سمبو جی نے اپنے باپ کے نقصے قدم پر چلتے ہوئے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا کہتے ہیں کہ وہ دسہرہ کے ہر تہوہار کے بعد لشکر لے کر نکلتا اور لوٹ مار کر کے اپنے لیے دولت کا امبار لگانے لگا سب سے زیادہ اس نے خاندیش اور برحان پور کے علاقوں میں لوٹ مار کھڑی کی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سمبو جی کی اس لوٹ مار کے سلسلے میں بہت سے معزز لوگوں نے اپنی بیویوں لڑکیوں اور بچوں کو اس لیے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا کہ مرہٹوں کے ہاتھوں ان کی عزت و عابر محفوظ رہے جگہ جگہ حملہور ہو کر سمبو جی نے بستیوں کو نظر آتش کرنا شروع کر دیا آخر اس نے احمد نگر پر حملہور ہونے کی کوشش کی لیکن ناکامی کا مہن دیکھنا پڑا دوسری طرف اورنگزیب بھی گافل نہیں تھا اس نے مرہٹوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے اپنے کام کی ابتدہ کی سب سے پہلے اس نے ایک لشکر اپنے سالار حسن خان کے قیادت میں روانہ کیا جس نے آگے بڑھ کر کلیان کے قلعے پر قبضہ کر لیا دوسرا لشکر ایک اور سالار صحاب الدین کی کمانداری میں روانہ کیا جس نے ناسک پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا اس کے علاوہ اپنے ایک اور سالار غفر اللہ اور اپنے بیٹے شاہ آلم کو احمد نگر کی حفاظت کے لیے بھیجا اپنے دوسرے بیٹے سہزادہ آلم کو ایک لشکر دے کر بیجاپور کی طرف سے مرہٹوں کو ملنے والی امداد کو روکنے کے لیے روانہ کر دیا جب پہ اپنے سالار خان بہادر کو مرہٹوں پر ضرب لگانے کے لیے روانہ کر دیا اس طرح اورنگزیب نے اپنے کئی لشکر جنوبی علاقوں میں فیلال کر نہ صرف بیجاپور کے حکمرانوں کو بلکہ مرہٹوں کی اسکری طاقت کا بھی ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا ان مارکوں کے دوران سمبو جی کو اکثر مقام پر شکست کا سامنا کرنا پڑا اور حالات سے مایوس ہو کر سمبو نے انتہائی جنوب میں گواہ کی طرف پرتگالیوں کے ہاں جا کر پناہ لے لی